قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر عرف کے مطابق جیسے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں ایسے ہی عورتوں کے مردوں پر بھی ہیں اب وہ حقوق کیا ہے اگر ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہر کوئی سمجھتا ہے اور قرآن میں تصریحات بھی ہیں احادیث میں اس کی تصریحات بھی ہیں وہ یہ ہیں مرد کا عورت پر یہ حق ہے کہ عورت مرد کی عزت کی اس کے مال کی حفاظت کرے اس کے گھر کی دیکھ بال کرے شوہر کے حقوق کو پورا کرے اسے خوش رکھنے کی کوشش کرے اسے بلا وجہ عیزہ نہ پہنچائے اس کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے اسی طرح مردوں پر حقوق ہے عورتوں کے کہ مرد جو ہے ان کے کھانے کا ان کے پینے کا ان کے رہنے کا ان کے لباس کا ان کی آسائش کا ان چیزوں کے اندر جو اچھے اچھے انتظامات کر سکتے ہیں وہ کریں اور اس کے ساتھ عورتوں کے اپنے رشتے داروں سے ملنے کے اندر ایک اچھا اور متدل راستہ اختیار کرے اس کے جو خاندان کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں ان کے اندر اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے اور اس کے ساتھ عورت کو بہر سورج ہے وہ خوش اور رازی رکھنے کی کوشش کرے یہ وہ حقوق ہیں جو فرمایا گیا کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہے ایسی عورتوں کے مردوں پر حقوق ہے اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ غلطی کے اوپر تمہیں تعدیب کرنے کی اجازت ہے تم میرے تنبیہ کر سکتے ہو اور ان کے اوپر سختی کر سکتے ہو لیکن جب وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے تو غلطی سے باز آنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ نہیں میں نے تو اس کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے وہ بھلے سیدھی ہو بھی جائے تب بھی میں نے سیدھا کر کے چھوڑنا یعنی اس کو ہمیشہ دھوڑاتے رہنا جیسے ہمارے ہوتا ہے ایک غلطی ہو جائے پوری زندگی اس کی گزر جاتی ہے لیکن اس غلطی کا تقرار دھوڑائی یہ سب چلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تمہاری اطاعت کرتی ہیں عورتیں اگر تمہاری فرما بردار بنتی ہیں تو پھر ان پر زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو جیسے ہوتا ہے بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ میں کیسے لڑائی کروں یعنی کمزوری ڈھونڈی ڈھونڈی ہے کچھ بھی نکال کر جو اس پر بات کی اوپر جو نا میں بات کا بتنگڑ بنا کر یہاں پر کوئی لڑائی کو فساد کو برا بلا کہنا شروع کروں تو فرمایا کہ جب وہ تمہاری فرما بردار ہے فلا تبغو علیہنہ سمیلہ تو پھر ان پر راستہ تلاش نہ کرو کہ میں کس انداز کی اندر ان سے کچھ کر سکتا ہوں